اسلام علیکم ویلکم تو یومین ٹاکام محمد سلمان اور آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا علی ایکسپریس کے حوالے سے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ لوگ چیز علی ایکسپریس سے آرڈر کرتے ہیں اور آرڈر آپ کو مل جاتا ہے آپ کے گھرہ آ جاتا ہے آرڈر اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے علی ایکسپریس کے اوپر جب آپ کو یہ آرڈر پلیس کرتے ہیں وہ اپنے ٹائم ڈوریشن سے اوپر نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ مہیوس ہو جاتے ہیں اور آپ کو آپ کا آرڈر ریسیف نہیں ہوتا تو اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے کافی زیادہ لوگوں کی میرے پاس کیوڈیز آئی ہوئی تھی کہ ایسے ہم کیا کریں ہمارے فنڈز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں ہم اپنے فنڈز کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں کیونکہ علی ایکسپریس پہ سی او ڈی نہیں اویلیبل کیش او ڈی لیوری نہیں اویلیبل تو وہ پہلے پیسے لیتے ہیں دین آپ کی چیز ڈی لیور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آج کے اس ٹیٹوریل میں بیسیکلی جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ علی ایکسپریس اپنے فنڈز کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں جو آپ نے انہیں پے گئی ہوتے ہیں علی ایکسپریس گرنٹی کرتا ہے نائنٹی تھری ڈیز کی کہ اگر آپ کو آپ کا پارسل ریسیو نہیں ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو ری فنڈ کر دیں گے ری فنڈ کرنے کے ایک سپیسیفک پروسس ہے آج ہم اس پروسس کو دیکھیں گے آج کے اس پیڈیو ٹیٹوریل کے اندر تو سٹارٹ کریں گے ہم اپنے موبائل کی سکرین پہ جا کے اور موبائل کی سکرین پہ جا کے میں آپ لوگوں کے ساتھ فردھر آگے ڈسکس کروں گا کہ آپ لوگوں نے کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے کن سٹیپس ہے آپ نے گریز کرنا ہے اور اگر آپ ڈسپیوٹ کریں گے تو آپ کے ری فنڈ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے آج تک کبھی حسن ہی ہوا میں علی ایکسپریس پہ خود کافی ٹائم سے بائنگ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کبھی حسن ہی ہوا اکثر اوقات ہوا ہے میرے ساتھ کے آرڈرز نہیں ہیں لیکن مجھے میرے پیسے علی ایکسپریس نے ری فنڈ کر دی ہیں تو آج یہی ساری باتیں علی ایکسپریس کی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ٹائم کو ویڈاؤڈ ویس کیے موبائل کی سکرین پہ چلتے ہیں اور موبائل کی سکرین پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے اپنے پیسے ری فنڈ کروانے کے لئے اوکے سو ویلکم بیک ہم اپنے موبائل کی سکرین پہ آ چکے ہیں اور علی ایکسپریس میں نے اپنی اپلیکیشن آن کر لی ہے اب آپ لوگ اپنی علی ایکسپریس اپلیکیشن آن کر لیں گے آپ کے سامنے یہاں رائٹ کے ڈاؤن کارنر میں آپ دیکھیں گے تو یہ ایک اکاؤنٹ کا بٹن بنا ہوا آ رہا ہوگا آپ نہیں کہہ کرنا ہے آپ نے سمپلی اس بٹن پہ جا کے کلک کر دینا جب آپ اس اکاؤنٹ پہ آ جائیں گے جب آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ آپشنز شو ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اندر ویشلس آ جاتی ہے آپ نے ان میں سے کسی بھی آپشن کو ابھی تک نہیں سیلیکٹ کرنا ٹھیک ہے نیچے یہاں پہ ایک ڈسپیوٹ کا آپشن آ رہا ہے یہ آپشن پہ آپ نے ابھی نہیں کلک کرنا کیونکہ اس آپشن کے اندر آپ کے وہ والے آرڈرز آ جاتے ہیں جن آرڈرز کی ابھی تک آپ کی ڈسپیوٹ چال رہی ہے جن کی ڈسپیوٹ آلی ایکسپریس نے ایکسپٹ کر لی ہوئی ہے وہ یہاں پہ مینچن ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے ویو آل پہ آ جانا ہے ویو آل پہ آنے کے بعد سپوز کر لیں میں نے موبائل کا کور منگوایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ٹریکنگ ٹریکنگ میں اگر ہم آ جائیں تو یہاں پہ آپ لوگ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈلیوری ٹائم آ رہا ہے وہ آ رہا ہے چھے نومبر سے چھبیس نومبر تک اب چھبیس نومبر تو گزر گئی ہے تو ابھی تک مجھے یہ پارسل میرا ریسیو نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اب میں اس کے لئے کیا کروں گا اس کے لئے میں بیک آ جاؤں گا اور بیک آنے کے بعد میں کیا کروں گا میں اس پہ ایک دفعہ کلک کروں گا جو میری پراؤڈیکٹ ہے جو آرڈرز میں میرے شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ آنے کے بعد ایک آپشن نیچے آ رہی ہوگی confirm order receive کے نیچے ایک option آ رہی ہوگی open dispute کی open dispute پہ جب میں ایک دفعہ click کروں گا open dispute پہ جب آنے کے بعد ہمارے سامنے دو options آ دیتی ہیں refund only اور refund and return items تو ہم نے اپنے پیسے receive کرنے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا item receive نہیں ہوا ٹھیک ہے refund اور return item کے option اس لیے نہیں select کر سکتے کہ اگر آپ کو آپ کی item مل گئے لیکن وہ ویسا ہی نہیں تھی جیسے شون تھی الی ایکسپریس کے اوپر تو دین وہ والی option آپ select کریں گے لیکن اگر آپ کو آپ کا پارسر receive نہیں ہوا اور آپ نے صرف refund لینے الی ایکسپریس ہے تو آپ refund only پہ آ جائیں گے اور اسے آپ select کر لیں گے select کرنے کے بعد next کریں گے next کرنے کے بعد آپ جتنا بھی آپ کا وہ order ہے جتنی بھی amount کا order ہے وہ اسے آپ USD dollar کے اندر یہاں پہ as it is paste کریں گے paste کرنے کے بعد please specify why you are requesting a refund ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ڈال دیں کہ جی میں کافی time سے مطلب جتنا time دیا ہوا تھا مجھے shipper نے seller نے اس سے بہت زیادہ اوپر ہو گیا time اور مجھے میرا parcel نہیں رسیب ہوا اس لیے میں refund کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو ایک screenshot لے کے اس order کی delivery کا ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ تمام steps کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ submit پہ click کر دیں گے اگر الی ایکسپریس اس کو review کرے گا اور اس کو ریویو کرنے کے بعد آپ کو یہ سمجھیں گے کہ اگر آپ اگر آپ لوگوں کوئی مطلب dispute genuine ہے اگر آپ کو واقعی parcel نہیں ملا وہ سارا track کرتے ہیں order کو ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں ملا تو دن وہ آپ کو refund کر دیں گے اکثر اوقات ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ submit پہ click کریں تو اوپر آ جاتی ہے یہ والی option کے جیس میں سے ایک select کریں گے آپ کو ملا ہے کہ نہیں ملا order اگر آپ no پہ click کریں گے تو دن آپ کے سامنے ایک نیا ایدھر box آ جائے گا ٹھیک ہے وہ ساری نیچے سے ختم ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا message aliexpress کی طرف سے ملتا ہے جہاں پہ لکھا ہوگا over record shows that your order was recently shipped and is currently in transit ٹھیک ہے for this shipment method no tracking information will be provided in your destination country according to our past experience the majority of packages will be delivered within the given time frame ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ آپ کو والی ایکسپریس یہ بتا رہا ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں نہیں تو آپ کو یہ ڈیٹ دے رہے ہیں بقاعدہ بارہ ایک دو ہزار اکیس کی نمیرے ڈیٹ دیئے گا تب تک بھی مجھے میرا پارسل نہیں ریسیو ہوتا تو دن میں اپنی ڈسپیوٹ اوپن کر سکتا ہوں مجھے فوری طور پر refund مل جائے گا ٹھیک ہے تو informative ویڈیو تھی امید کروں گا آپ لوگوں کو پسند ہی ہوگی میں نے کوشش کی یا کوئی بھی چیز مس نہ ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہ پیش ہے یہ کرتے ہوئے ڈسپیوٹ ایڈ کرتے ہوئے تو اگر یار ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار لائک کر دینا کمنٹ کر دینا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے کسی من پسند ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناوں تو مجھے مینشن کر دیں کمنٹس میں نہیں تو ڈسکرپشن کے اندرم اپنا محمد صلی اللہ حافظ